ایکانومی تو خائر انہوں نے خالی ایک نعرہ لگایا تھا نا مسئلہ تو آج تھا نا وہ ہو گئی نا انتیس تاریخ آگئی باگے چلے نا اوکی میں بتا سوں نا دیکھیں انتیس تاریخ کے انگل ساری تھی نا دیکھیں ہمارے پاس کیا طریقے تھے ہمیں ایسا پولیٹیکل پارٹی ایسا جمبوری پارٹی ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہمارا پولیٹیکل سٹریٹیجی بھی ہے بکاوز ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے ملک کو ڈبونا ہے ہم ایلیکشن اپنے لیے نہیں کر رہے تھے ہم ایلیکشن اس لیے کر رہے تھے کہ ملک ان کی حکومت میں ہر گھنٹے میں نیچے جا رہا ہے ہر گھنٹے میں آپ کسی بھی ایکانومیسٹ کو بلالیں آپ کسی بھی تجہیہ کار کو بلالیں جو غریب لوگوں کی حالت ہو گئی ہے ان کا تو بھی پرسان حال ہی نہیں ہے انہوں نے ڈیبیٹ کو دوسری طرف لے گئے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا عوام کی باتیں جو کہی کرتے ہیں میں ڈیبیٹ کو واپس لے آتی ہوں چند صاحب ابھی اگر ایلیکشن میں جائیں گے کیا آپ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت زیادہ مشکل وقت ہے یا چھے آٹھ مہینے بعد اب ایلیکشن میں جائیں گے کیونکہ یہ جو معاشی حالات ہیں یہ کوئی اتنی جلدی بہتر ہونے والے نہیں ہیں میں بھائی نے کہا پالیسیز دیکھیں پالیسیز کی بات ہو رہی ہے سب سے بڑی جو جمہوریت ہو یا کامریت ہو یا کوئی بھی ہو سب کولو فیل میں تضاد جو ہے نا یہ بہت بڑا علمیہ ہوتا ہے ہر مذہب میں ہر اخلاقی طور پر بھی دیکھیں میں ایک بات پر میں کاؤٹیبیلٹی پر ہی رہنا چاہتا ہوں آج میں اس کے اوپر میں اپن چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں میں رائی کیٹی یا کیابنٹ کا کوئی وزیر میرے سے چیلنج کر کے میں بتاتا ہوں میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ایٹی پرسینٹ لوگ کرپٹ تھے شبلی بائی شبلی بائی ان لوگوں میں سے ہیں شبلی شیری مزاری اور چاند لوگ جن کو ہم مانتے ہیں کہ وہ آنے ایستے کوئی فائنانشل کرپشن میں آپ کو بتائیں مجھے ایٹی پرسینٹ میں جانتا ہوں یہ بھی جانتے ہیں ادھر بولیں گے یا نہیں بولیں گے ساری قوم جانتے ہیں سر آپ لوگ کیسز بنا ہی رہے ہیں آج میں کور پنجاب ہے ایم پی ایم میں نے عوام دیکھ رہی ہے ہر ایم پی ایم میں نے پبلک ہیل سے لوکل گورنمنٹ سے دس پرسینٹ کمیشن لے رہے ہیں ڈیویلمنٹ کے اوپر ایٹی پرسینٹ ایم پی ایے لے رہے ہیں چیک کریں مکہ سکومت کے رہے ہیں اچھا میری باس نے کہا میں دیکھیں ایک پارٹی ہوتی ہے نا سسٹم لانا ہوتا ہے آپ کا چینل ہے نا آپ کی ایک پالیسی ہے میں صرف ہی کہہ رہی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کی پالیسی چینل کے خلاف ہو آپ بیٹھ کے ادھر جو باتیں کریں وہ آپ کا چینل ہی پالیسی نہ چلا رہا ہو تو پبلک نہیں کہے گی پہلے آپ نے اوپر تو لاغو کرو اگر یہ کاؤنٹیمیلٹی کاؤنٹیمیلٹی کرتے ہیں ہائی مورل گراؤنڈ ہائی مورل گراؤنڈ کرتے ہیں مجھے شہزاد اکبر کی اوپر بتا دیں خسر و بختیار کی اوپر بتا دیں چیرمین نیب کی اوپر پالیسی بتا دیں مجھے عثمان بزدار جو ان کی پیداوار تبدیلی کی پیداوار عثمان بزدار اور چھوڑے اچھا خان صاحب نے پھر بھی اس کو سبیکر بنانے کی کوشش کی دیکھیں یہ قیادتوں کو پتاؤ میں کرپشن کر رہا ہوں ایک کیابنٹ میں بیٹھ کے میں آج ایک منسٹر کر رہا ہوں تو اس کا پرائم نیسٹر کی میں کیابنٹ میں بیٹھ رہا ہوں تو پرائم نیسٹر کو پھر مجھے نکالنا نہیں چاہیے ساری ارجنسیاں رپورٹ کر رہی ہوں ایم پی اے بورٹ رہے ہوں اگر پرائم نیسٹر خود ہی کرپٹ ہو اور کرتے ہیں پریکٹیکل ہی ہم کچھ نہیں کرتے ایجنسیوں نے چیرمن نے آپ نہیں نکالنے دیا جیوڈکشل ریفارم سے آپ نے جب کرنا تھا تو خاضی فیضی سے خلاف ریفرنس آپ لے آئے اسے ہم نے نہیں روکا جب شوقت صدیقی کو نکالنا تھا اس وقت آپ کو کسی نے نہیں روکا یہ کہتے وہ بھی ہم نے نہیں کیا کس نے کیا یہ چھوڑ دیں سائن تو میرے تھے یہ کہیں گے اتنے نائل تھے اچھا اگر ہمان لی بات اگر یہ اتنے نائل تھے تو یہ نائلوں کو دوبارہ موقع دیں گے ساڑھے تین سال بعد اتنے نائل تھے دوبارہ موقع دیں ساڑھے تین سال پہلی بات تو یہ ہے تیس سال کی حکومت کر کے اس ملک کے اداروں کو سباہ کر کے کرپشن کو لیگلائز ابھی جو کہے انہوں نے کرپشن نائب لاؤز میں انہوں نے کرپشن کو لیگلائز کر دیا ہے یہ ان کا کارنامہ ہے نمبر ٹو کرپشن تو ان کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے وہ تو ان کے لیے ایسا ہے جیسے کہ آپ نارمل کام کرتے اگر کرپ نہیں ہو جس طرح انہوں نے کہا نا کہ جی فلاں فلاں کرپ نہیں ہے یہ ان کے لیے کہ بھریشن ہے یہ ایک اچھوت لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے بکوز یہ کرپشن نہیں کر سکتے ہیں تو یہ فارغ ہے ٹھیک ہے نا یہ تاثر ہے اس پارٹی میں اس ملک میں جو کلچر لائے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی لائی ہے وہ نون لائے ہیں اور یہ جو مولانا فضل رحمان جیسے لوگ ہیں میرا تو خیال ہے کہ دیکھیں میں ان کو لاتا ہوں اس چیزے بات پہ ایک بات پہ لاتا ہوں یہ جمہوری حکومت ہے یہ کہہ رہے ہیں چند صاحب جمہوری تیرہ جمہوریتوں کا ہے آئیڈیل جمہوریت نہیں نہیں چلو چلو نا ہم تو اپنی اسی دور میں میرا خیال نہیں ہے میرا خیال ہے یہ بھی ہائیبرڈی ہے لیکن چلے گا دیکھیں اس وقت کے یہ واقعات ہوتے ہیں آپ اس کی ذمہ دار اس وقت اچھا ہے برا دونوں کی وہ علی حکومت ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کو بڑا شوق تھا آنے کا ان کو کسی نے گھسیتا ہوگا ان کو یہ تو کہہ رہے تھے نا کہ یہ تو لگ رہا ہے کہ ہیڈلیس چکن ہے پھر رہے ہیں جن میں کہ یہ آج بھی میں کہتا ہوں میں پورے وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے کیبنیٹ کی منسٹر ہے جس میں یہ کہہ رہے نا ان کے تو سیمیٹی ایٹی پرسل زمانتوں پہ ہیں بھائی کرپ کو چھوڑو وہ تو آپ یہ کلیگیشن ہوگی زمانتوں پہ ہیں بھائی آپ لوگ انکلوڈنگ یور پرائم منسٹر آپ مجھے بتائیں عساق دار جو ہے یہ زمانت پہ نہیں ہے یہ سپوزیڈلی ایک جمبوری وہ ہے میں اور کسی کو نہیں جانتا ہوں میں یہ جانتا ہوں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اپر ہاؤس میں ایک سینیٹر ایک سینیر سینیٹر چھوٹر سال کے آدمی کا اس کو ٹرچر کیا گیا پہلے اس کے بعد اس کی ویڈیوز کی گئی اس کے ذمہ دار یہ ہیں نمبر ٹو عمران خان پہ اسیسینیشن اٹیمٹ ہوئی ہے اس کی افائی آر درز نہیں ہو رہی ہے کون ہے رسپونسبل میرے لیے یہ لوگ رسپونسبل ہے یہ حکومت رسپونسبل ہے اوپر کیا ہو رہا ہے آپ بتائیں کہ ہم نے تو زیال حقہ بھی دور دیکھا ہے ہوا ہے انہوں نے بھی دیکھا ہوا ہے ہم نے تو وہ قیدیں بھی کاٹی ہیں اس میں یا انسٹوڈنٹ تھے پشاہ یونورسی کا میں پریزڈنٹ تھا جیلوں میں گئے ہریپور کی جیل میں گئے ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کہ ایک جنرلیسٹ اس کا قصور کیا تھا اس کی وجہ سے اس کی جان لے لی گئی یہ اپنے آپ یہ اس کی اپنے آپ کی حمد کی یہ اس کا جواب تین بات ہے دیکھیں جہاں تک عرشد شریف کی بات ہے وہ شہید عرشد شریف بلکل اس عدل ہونا چاہیے اس کو انصاف نہیں مل رہا ابھی تک ہم سارے ہمارا سسٹم ذمہ دار ہے ہماری ہے یہ بات اس کے میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے لیکن عرشد شریف کے صرف ٹھیکے دار پی ٹی آئی نہیں ہے ہم سب کا عرشد شریف ہے ہم سب کارشد شریف ہے ہمارا دوست ہے ہمارا بھائی ہے ہم اس کی شہادت کو کوئی اپنے اس طرح نہیں کسی کو اللہ تعالیٰ معاف کریں کوئی اس کے اوپر مالک کسی کو نہیں بننے دیں گے ایک بات اچھا انٹیلیکشل آنیسٹی کی بات ہو رہی اب بات ہو رہی ہے انہوں نے ذکر کیا آزم سباتی صاحب کا بلکل میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ انصاف جو ننگا کرنا یا اس قسم کی کرنا یہ بلکل غلط ہے یہ ہوا اگر کس دور میں بھی ہو کس دور میں ہو کسی دور میں بھی ہو بلکل غلط ہے غلط کو میں شبلی بھائی کو پتا ہے میں بلکل یہ سامنے قوم کے بیٹھا ہوں میرے بھی گھر بچے دیکھ رہے ہیں میرے بھی لوگ چانے والے ہیں مجھے بھی سننے والے ہیں میں اس قسم کی کبھی نہیں آپ کو کہوں گا کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے ایک بات اگلی بات رہا ہے یہ چیزیں کیوں نہیں ٹھیک ہوئیں یہ بھی اس کے ذمہ دار ہم سیاستدان ہے ٹھیک بات ہے اگریڈ ہم سیاستدان جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں جب ہم اسمبلیوں میں ہوتے ہیں لوگوں ہمیں ووٹ دیتے ہیں بے اختیار اسمبلی بھی ہو تو ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے انٹیلیکچول ڈس آنیسٹی جو ہے نا یہ ہر تو خان صاحب کہہ چکے ہیں آپ میری بات سولیں میری بات اب اس کا حال میں بتاؤ خان صاحب میں تھوڑا سا وے فورڈ کی طرف بات کروں دیکھیں اب ہمیں انٹیلیکچول ڈس آنیسٹی جو تھی ہے نا اس سے ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا تب یہ آزم سباتی والے یہ شریف والے یہ مسائل تب حل ہوں گے جب ہم انٹیلیکچول ہی آنیسٹ ہوں گے ہم پالیسیز کی اوپر کھڑے ہونے کے لئے تیار ہوں گے ہم دیمکریسی کے لئے رول آف اللہ کے لئے تیار ہوں گے وہ پھر ازار دیکھیں میری بات سنے شیبلی بھائی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کوئیڈیل ڈیمکریسی نہیں ہے نہ ہمارے ملک میں کوئیڈیل ڈیمکریسی ہے ہم نے کوشش کرنی ہے نا کانٹریبیوٹ کرنا ہے اب بات سنیں اب یہ کہنا کہ مخالف جو ہے وہ صرف باطل کی ہاتھ تک تو ہم نعرے لگاتے رہیں کرتے رہے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کانٹریبیوٹ کیا نہیں میری بات سنیں میری بات سنیں ہم نے پولیٹیشن میں الٹی میڈی آگے چلوں وے فاروڈ یہ ہے کہ قوم کوئی سے جانی کے فیر سے نکالنا کیا ہے آپ کے پاس ہے کہ یہ الیکشن ہو میں کہتا ہوں اگر یہ شدت پسندی یہ پولرائزیشن یہ نفرت ہوگی اس ملک میں پھر بھی الیکشن آل نہیں ہے پہلے یہ ختم کرنی پڑے گی پھر الیکشن آل نہیں ہے تو یہ کیسے ہوگی اگر آصف علی زرداری یا شباز شریف صاحب یا پیور پارٹی یا دوسری جماعتیں جو جماعت کہے گی کہ ہم نہیں بیٹھنا چاہتے وہ ذمہ دار ہے اگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نہیں بیٹھنا چاہتے ٹیبل پر پھر یہ ذمہ دار ہے اس طبائی کے بطور وزیز آزم وہ شباز صاحب وفاقی حکومت کی ذمہ داری یہ انناؤنس کر دیں نہیں بیٹھیں گے یہ بتا دیں انتیلیکچل آنسٹی کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی آج یہ ان کا پیٹ وارڈ ہے انتیلیکچل آنسٹی اگر یہ کہتے ہیں اور سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تو سولہ روز ہو گئے ہم سپریم کورٹ کے سامنے روز اپنے اتجاج کرتے ہیں آپ کے کسی بھی سینیٹر میں بندشبت آپ کے بڑے بڑے نام جو کہ اپنے آپ کو بڑے ایک سوڈو انٹیلیکچل کہتے ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں کون کھڑا ہوا ہے آپ آبارے ساتھ اتجاج میں کہ جو آزم سواتی کے ساتھ ہوئے وہ غلط ہوا ہے آپ پٹ منی ویر یا ماؤت ہے آپ زبانی باتیں کہ جی ہونا چاہیے مل کے بیٹھنا چاہیے یہ ساری باتیں ہوا ہیں عمل کریں آپ کو کسی نے نہیں روکا آپ کو کسی نے نہیں روکا آپ نے آپ نے آپ نے نہیں دیا ہم نے دیا ہم نے دیا جب بفاد کی بات آئی تو سارے جو پرانے جو میں یہی بتانے جاتا ہوں جانے جو بیٹھے ہوئے ہیں سر یہی باتیں ہوا ہے ایک بندہ نہیں آیا ایک نہیں آیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف آزم سفاتی کے ساتھ ہوا ہے ان کو شرم آنی چاہیے سر بات باتلتے ٹائم نہیں لگتا ہے اور اس نے شرم آنی چاہیے روڈ پر سوڑا پر چلنے سے روڈ پر چلنے سے روڈ پر چلنے سینٹ کی سٹینڈنگ کومیٹی ہے سینٹ آپ کے ہے سینٹ میں مجارٹی ہے آپ کے ماری ہے چیرمن تو آپ کا ہے لیکن چند سب اس ماملے میں شکر ساتھ کی بات میں وزن ہے اور پرابلم یہی ہے سیاستدان آپس پر مجھے سیکمنٹ کیا سمجھا کہ سیرمن سیرمن کے ووڈ سے نہیں بنا ہوا چلے پارٹی کے ووڈ سے نہیں بنا ہوا تو ہم اتحادی نہیں ہم نے اتحادی ہم خدا نہ خدا نہ ہو کہ ہم 특اف کھر دیگنوں توسا ہمارے ساتھ کرedge